موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعزیز سیون ہیچ نیوز میں آپ کا استغبال ہے پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹس بڑھ جانے پر کانگریس لیڈر فیروز خان انجن کمار ریڈی اور دوسرے لیڈرز نے مل کر گاندی بھون میں احتجاج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اے آئی سی سی کے ڈیریکشن پر گریٹر ہیدرباد کانگریس کمیٹی کے جانب سے ہمارے کانگریس ہیدرباد کے پریسیڈنٹ انجن کمار جی کی سادارت میں آج پیٹرول اور ڈیزل پرائز ہائٹ کے اوپر ہمارا ایک میسیف دھرنا اورگنائز کیے ہیں نریندر موڈی اور بی جے پی کی گورنمنٹ سے کانگریس کی مانگ ہے کہ آپ 21 دل کے اندر 10 روپے پیٹرول پہ 11 روپے ڈیزل پہ آپ بڑھا دیے جون 6 یا جون 7 کو پیٹرول کا ریٹ تھا 73 روپیز 97 پائیسہ اور آج ہو گیا 83 روپیز 44 پائیسہ ڈیزل کا ریٹ تھا 67 روپیز 82 پائیسہ اور آج ہو گیا 78 روپیز 87 پائیسہ جب کروڈ آئیل بیرل کا ریٹ ہے 43 ڈالرز اس کا مطلب 3300 روپے جب دنیا میں کروڈ آئیل کا ریٹ کم ہے آپ کنٹینیوسلی پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھا رہے ہیں آج جو نازک وقت سے ہندوستان گزر رہا آج جو کوویڈ 19 پینیڈ امیٹ ہے آج پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو یوز کرنا پڑ رہا جس کو بھی ضرورت ہے جس کو بھی کام کرنا ہے اس کو ٹرانسپورٹ ڈیمانڈ نہیں ہے روٹیشن آف کیش نہیں ہے بیروزگاری ہے اور کانگریس پارٹی یہ جانتی کی ریوینیو جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے اور پیٹرول اور ڈیزل ریوینیو کا ایک مین سورس ہے بٹ ایسے نازک سیچویشن پہ آپ لوگ ریٹاں بڑھانا غریب اور کمزور کے جیب کے اوپر ایک وزن ہے نہ نریندر موڈی کی حکومت نہ یہاں پہ تلنگانہ کی حکومت کوئی کیش ٹرانسپور نہیں کر رہی اور اس کے پر بوجھ پہ بوجھ آپ ڈالتے جا رہے جب کانگریس اور یو پی اے کی گورنمنٹ تھی جب یہ کروڈ آئل کے بیرل کا ریٹ ایک سو آٹھ ڈالر تھا وہ تو آٹھ ہزار ایک سو روپے جب بھی ڈیزل اور پیٹرول کا ریٹ اتنا بڑاوہ نہیں تھا اور چھ مہنے کے اندر آپ کم سے کم ایک دو لاکھ کورو پہ کمائیں اس کے پر سو کوویڈ نائنٹین پینیڈیمک میں ایکنومک کو مین پاتھ میں لانے کو آپ عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے سو کانگریس پارٹی یہ مانگ رکھتی کہ آپ امیڈیٹلی رول بیک کریے اور غریب اور کمزور پہلے سے پریشان ہیں اس کے پر اور وزن مددہ لیے جے ہند جے کانگریس دھنیہ بات درمہ زیادی ایک دیش درمہ زیادی بی ام درمہ بی ام تنیا پیٹرول زیادی زیادی مددہ مددہ زیادی زیادی ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہچ نیوز آپ کی آواز